اگلے اپسران میں آپ دیکھیں گے اسے کہنا شبرا کے پاس آتی ہے وہ سے کہتی ہے کہ ایسے حقیقت میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں شاید تمہارے پاؤں تلے زمین نکل دے اور ایک بات یاد رکھنا تم اپنے حوصلے پر کابو رکھنا جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گے نا پہ یقین کرنا اور ہماشی سے سنو نا مجھے غصہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شبرا کہتی ہے تم تمجھے ڈرا رہی ہی ہو جو حقیقت ہے بتاؤ جلدی کہنا کہتی ہے کہ فضل بھائی وہ اصل میں شامیر ہیں دعوت علیہان کے سگے بیٹے ہماری محبت کی ہاتھیں وہ یہاں پر رہ رہا ہے کہ جب سے بارش میں تم نے اسے چھتری دی تھی اس وقت سے وہ تم سے محبت کر بیٹھا ہے کہ تم کس قدر اچھی ہو اور یہاں تاکہ یاد ہے نا ایک شادی میں تم نے کس طرح سے ہنگامہ کھڑا کیا تھا شامیر کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تمہاری چیزوں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور اس وجہ سے وہ یہاں پر رہ رہا ہے تم جانتی ہونا تم امیر زادوں کو اپسان نہیں کرتی اس لئے اس نے غریب کابیس اپنایا بابا کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہمارے لئے کتنا کچھ کیا صرف اور صرف تمہاری محبت کی ہاتھیں شبرا تم ہو سوچو کوئی شعر اس حد تک بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے شبرا کہتی ہے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے فضل بخش نے ہمارے ساتھ سے کہنا کہتی ہے کہ تمہیں اس کے جھوٹ کی پڑی ہے جو اس نے محبت کی ہے اس کا کیا